ہائی فرنس ویلکم ٹو کاروان اے کورٹس اور شائری یوٹیوب چینل فرنس آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے آپ کے سلیبس کے اکورڈنگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی وہ اسلام کی شروعات کے بارے میں بات کی اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے پورو عرب کے حالات کیا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے پہلے عرب ہی نہیں بلکہ پورے سنسار کی دشاعت دینی تھی جہاں تک عرب کی بات ہے یہ ویبھن قبیلوں ایوم ورگوں میں بٹا ہوا تھا اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تھی اور جیسے عطی تھی ستکار دان دینا وچن کو پورا کرنا تتھا کسی بھی ویقتی کو آشریہ دینے کے بعد اس ویقتی کے ستانے والوں کے ورد پوری لڑائی لڑنا چاہے اس لڑائی میں ان کا پورا قبیلہ ہی مار دیا جائے کنٹو ادھکتر ساماجک برائیوں میں ویابت ہونے کے کارن یہ اچھائیاں کچھ بھی نہیں تھی نمبر دو ساماجک استثی عرب دو ورگوں میں بٹا ہوا تھا اچھ ورگ تتھا نمن ورگ نمن ورگ پر نانا پرکار کا اتیچار کیا جاتا تھا انہیں سماج میں کسی بھی پرکار کا ادھکار پرابت نہیں تھا سماج میں استری کی دشا دینی تھی لڑکیوں کو زندہ زمین میں گار دیا جاتا تھا تتھا استریوں کو نیلام کر دیا جاتا تھا شراب جوا اور ویابیچار کا پرچلن سماج میں پورے زور پر تھا تیسرا پوائنٹ ہے دھارمک استثی ہر قبیلے میں اپنی اچھا نسار پرتیمائیں بنا رکھی تھی جنہیں وہ عیش دیو مانتے تھے سب سے بڑے عیشور کی بھی ماننیتا تھی پرنتو وہ پرتیے کاریے میں انہیں عیشور کا سہ بھاگی مانتے تھے اور سویم نرمت ان پرتیماؤں کو انی قبیلے دوارہ نرمت پرتیماؤں سے شریشت سمجھتے تھے کعبہ کی پرکرمہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اندھوشواس کا بول بالا تھا تثہ نربلی کا بھی ان میں پرچلن تھا نمبر چار ہے راج نیتک استثیتی اس چھیتر میں کسی بھی راجہ کا شاسن نہ ہونے کے کارن کوئی نیم نہیں تھا جس کی لاتھی اس کی بھینس والی بات تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی ان کی دشمنی جنمان تر تک چلتی رہتی تھی نمبر پانچ ہے آرثک استثیتی عربوں کے جیوی کوپارجن کا کوئی وشیش سادھن نہیں تھا یہ ویعاپار پر نربھر تھے اور ویعاپار بھی پورے ورش میں کیول تین مہینے جن میں لڑائی نشد تھی ہی ہوتا تھا جس کے کارن جس کے کارن نردھنتا چرم سیما پر تھی چوری رہزنی اور لوٹ مار عام بات تھی یاترہ بھی اسرکشت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم مکہ سعودی عرب میں قریش ونش کے بنی حاشم گوتر میں سوموار بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی ایکم جیشت سمبت چھے سو اٹھائیس وکرمی کو سوری عدے سے کچھ سمیں پورو ہوا آپ کے پتا کا نام عبداللہ تتھا آپ کی ماتا کا نام آمینہ تھا آپ کے جنم سے چار ماہ پورو ہی آپ کے پتا جی کا دیہان تھو چکا تھا عرب کے اچھ ورگ میں یہ پرچلن تھا کہ وہ بچوں کو آٹھویں دن دودھ پلانے والی دائے کو سونپ دیا کرتے تھے ایسے اسطان پر بھیجا جاتا جہاں بھاشا ہوا پانی شد پرابت ہو سکے اس ادشے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ نام کی دائے کو سونپ دیے گئے جب یہ چار ورش کے ہوئے اور حلیمہ انہیں واپس لائی تو ماتا جی نے انہیں اپنے سنڈکشن میں رکھا دو ورش بعد ہی ماتا جی چل بسی تو اس اناتھ بالک کے لالن پالن کی ذمہ داری دادا نے یعنی کہ عبد المطلب نے سنبھالی پرنتو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آٹھ ورش کے ہی تھے کی بیاسی ورش آئیوں میں دادا کا بھی دیہان تھو گیا اب اس بچے کی دیکھ بھال کا دائتو چچا ابو طالب نے نبھانا شروع کیا اس سمیں عرب میں لکھنے پڑھنے والوں کی سنکھیا سینی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی آرثک استثیتی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ان کی پڑھائی لکھائی کا پربند کر سکیں عطا حباد میں عیشور نے انہیں علوکک گیان پردان کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی کہ انپڑھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سمیں سماج میں ویابت سمست برائیوں سے گھرنا کرتے تھے تتھا وہ اس چنتہ میں رہتے تھے کہ کس پرکار سماج سے ان برائیوں کو دور کیا جائے ان کے ویابہار میں بچپن ہی سے سادگی سچائی امانتداری تتھا اناتھوں ودھواؤں اور غریبوں کے پرتی ہمدردی کی بھاونہ تھی ان کی سچائی اور ایمانداری کے قارن ان کا نام ہی صادق یعنی کہ سچا ستیوان اور امین یعنی کہ دھروہری پڑ گیا تھا انہوں نے کبھی کسی پرانی کے آگے سر نہیں جھکایا آپ کی آتما سے یہ آواز آتی تھی کہ اس شرشتی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اپاسے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب کسی کے ادھین کاریرت ہیں اور جو سوئیم دوسرے کے ادھین ہیں وہ اپاسے کیسے ہو سکتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیو کے لگ بھگ پندرہ ورش پورے کیے کہ مکہ کے کچھ شانتی پر یہ لوگوں نے ایک شانتی سمیتی کے گٹھن کا آوہن کیا تاکہ لوگ یاتریوں کی سرکشہ تتھا اتیچار کے ورد ایک جھٹ ہو سکیں بڑی آئیو کے سرداروں کے بیچ پندرہ ورش کا ایک نویوک یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپس تھے جس کے بارے میں ان سرداروں کا وچار تھا کہ مکہ کا سب سے شانتی پیریے اور اپنے وچن پر دردھ رہنے والا بچہ ہے جس کی گواہی کے بینا یہ انشتھان ادھورہ ہے اس بیٹھک میں پرتگیا لی گئی تھی کہ اتیچاریوں کو اس کے اتیچار سے روکا جائے گا تتھا یاتریوں کی سرکشہ کی جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اچھے آچرن سے اس سمیے کی سب سے دھنی استری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت پرباوت ہوئی اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساجہ داری میں ویہ پار کرنے کا نیمن ترنق دے ڈالا ویہ پار میں اپرتیاشت لاب تتھا پرتی ایک دن کچھ نہ کچھ گھٹنے والی انہوں نہیں گھٹناوں کو اپنے نوکر سے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ویواہ کا پرستاؤ بھیجا اس سمیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیو پچیس ورش تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس ورش یہ پرستاؤہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے سویکار کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویواہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا جن کی آئیو اس سمیے چالیس ورش تھی تتھا وح ودوہ تھی موسیقی موسیقی